ہریانہ بھارت میں سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ کلدیب سنگھ پٹھانیا ہریانہ بھارت کی خبروں کو بیستار سے جانیں گے لیکن اس سے پہلے نظریں اس وقت کی اہم سرخیوں پر کورونا ٹھیکہ کرن سے پہلے پی ایم موڈی نے اس طب ہی راجعوں کے سی ایم سے کی چرچہ سی ایم نے سولہ جنوری سے شروع ہونے والے ویکسینیشن کی تیاریوں کا بیورہ پیش کیا سپریم کورٹ نے کسانوں کے بعد سننے کے لیے کمیٹی بنانے کی بات کہی سولیسٹر جنرل دشار مہتا نے کہا کہ 12 جنوری تک تین نام پیش کرے سرکار اریان کے پور سی ایم بھپیندر سنگھ گھوڈا نے سرکار کو پیش کی رائے ایم ایس پی پر چوتھا کانون بھی لائے سرکار تب ہی بن پائے گی بار پردیش میں بڑ پرو کا کہہر جاری پشیاسن نے اب تک 13,000 مرگے مرگیوں کو مار کر دبایا دیش میں کورونا ٹیکہ کرن سے پہلے پردھان منطری ناریندر مودی نے مکہ منطریوں کے ساتھ بیٹھک کی اس بیٹھک میں سبھی راجعوں نے ٹیکہ کرن ابھیان کو لی کر تیاریوں کا بیورہ پیش کیا آپ کو بتا دیں کہ 16 جنوری سے ٹیکہ کرن ابھیان شروع ہو رہا ہے پی ایم نے کہا کہ سب سے پہلے فرنٹ لائن ورکرز کو کورونا کا ویکسین لگے گا اس کے بعد صفائی کرمیوں کو ٹیکہ لگے گا اور پھر پولیس کرمیوں، سرکشہ کرمیوں، سرکشہ بلکہ جوانوں کو کورونا کا ویکسین کیا جائے گا کورونا کی میڈ انڈیا ویکسین اور دنیا کے سب سے بڑے ٹیکہ کرن ابھیان اس ویشہ میں ابھی بستار سے ہماری چرچہ ہوئی پریزنٹیشن میں بھی کافی چیزیں ڈیٹیل بتائی گئی ہے اور ہمارے راجعوں کے ڈسٹرک لیول کے ادھکاریوں تک بہت بستار سے اس کی چرچہ ہوئی ہے اور اس درمیان کچھ راجعوں سے اچھے سجھاؤ بھی ملے ہیں کیندر اور راجعوں کے بیچ اس سمباد اور سیوگ نے کورونا سے لڑائی میں بہت بڑی بھومی کا نبھائی ہے ایک ہم ایک پرکار سے فیٹرلیزم کا اتما مدھارن اس ساری لڑائی میں ہم لوگوں نے پرستج کیا ہے انڈیان نیشنل لوگ دل کے پردھان مہا سچیم اور ایلنا باز سے ویدھائک ابھیو سنگھ چوٹالا نے اپنے پاس سے استیفہ دے دیا ہے کسان آندولن پر سرکار کے روئیے سے ناراض چوٹالا نے ویدھان سواد دیکش گیانچند گفتہ کو ایمیل کر کے اپنے پاس سے استیفہ بھیجا چوٹالا نے کہا کہ قانون کے ویروت اور آندولن کو اب تک 47 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں اور کڑاکے کی ٹھنڈ میں لاکھوں کسان دلی بارڈر پر دھرنے پر بیٹھے ہیں ایسے میں سرکار کو چل دیئے قانون واپس لینا چاہیے کرشی قانون کو لیکر کسانوں کے آندولن پر سپریم کورٹ میں سنوائی تھی سنوائی کے دوران کورٹ نے کہا کہ وہ کین سرکار کے روئیے سے نراش ہے سپریم کورٹ میں چڑھ رہا ہی سنوائی کے وقت کورٹی کین سرکار سے پوچھا کہ قانون آپ ہولڈ کریں گے یا پھر ہم کریں اس کے ساتھ ہی کورٹ نے پوچھا کہ کیا یہ نیا کرشی قانون کچھ دنوں کے لیے ہولڈ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کسانوں اور سرکار کے بیچ کیا بات چی چڑھ رہی ہے آندولن پر کورٹ نے اپنا رخ ساف کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی کو آندولن کرنے سے روک نہیں سکتے کرشی قانونوں کو چنوٹی دینے والی کئی آچکاؤں پر سپریم کورٹ میں سنوائی کے بعد پور مکہ منطری بھپیندر سنگھ ہودا نے سرکار کو ایک رائے پیش کی ہے ہودا نے کہا کہ میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ تین نئے کرشی قانون لے کر آئے ہیں تو ایم ایس پی پر چوتھا بھی لے آئیں اور اگر ایم ایس پی سے کم کوئی خریدے گا تو اس میں سزا کا پرافدھان کیا تو اس میں سزا کا پرافدھان کر دیجئے انہوں نے آگے کہا کہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے میں کب سے کہہ رہا ہوں یہ کرشی قانون کے سانوں کے ہفت کے لیے نہیں ہے میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں میں تو شروع سے یہ بات کہیا آپ نے چودہ آگست کا اگر میرا ٹریبون کا آرٹیکل پڑا ہو تو میں نے کہا ابھی تین قانون لے کر آئے ہیں تو چوتھا ساتھ لے آئیں کہ ایم ایس پی سے کم کوئی بھی خریدے گا اس کو پنیشیبرین لاغ کر دو اس کو اپراد کہ میں سزا کیا پرافدھان کر دو شروع سے کہہ رہا ہوں وہی بات آج یہ دیکھیں پردیش میں برڈ فلو پھیلنے لگا ہے جس کے بعد بروالہ کی پورٹی فارم میں چھتیس ریپیڈ ریسپانس ٹیموں نے نوہزار تین سو پچانوے مرگیں اور مرگیوں کو مار دیا وہیں جیند کے پاس سرک کنارے ہزاروں مرے ہوئے مرگیں ملے جس کے بعد مرگوں کے سیمپل لیب میں بھیجے گئے آپ کو بتانے کی برڈ فلو کے لکشن پائے جانے پر پرشاستان کی ریپیڈ ایکشن کی ٹیم میں اب تک پردیش میں تیرہ ہزار پچانوے مرگیوں کو مار کر گڑھے میں دبا دیا ہے یہ کام بہت سافدھانی کے ساتھ کیا گیا اور مرگیاں دباتے وقت ہر پرکار کی سافدھانیاں بھی برتی گئیں کسان اندولن کو لیکر ویدھائکوں کی بیان بازی جاری ہے اب اس گڑی میں پرتلا سے ویدھائک نائن پار راوت کا بیان بھی سامنے آیا انہوں نے کہا کہ کسانوں کا دھرنا ویدیشی طاقتوں کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے ساتھی انہوں نے کرنال میں سی ایم کے کارکرم کے دوران ہوئی ہنسا کا ویروت بھی کیا انہوں نے کہا کہ دھرنے پر بیٹھے لوگ ویدیشی طاقتوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں ایسے شرارتی تطموں کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے آپ کو بتا دیں گی رابط آج اٹالی گاؤں میں ایک ادھگھاڈرن افسر پر پہنچے تھے جو ایک جنتہ کا جو نمائندہ ہے جس کو پردیش کی جنتہ نے دوسری بار مینڈیٹ دے کر کے پردیش کا مکمتری چنا ہے ان کی سوا میں اس طرح سے مپکس کے لوگوں دوارا یہ جو اپدرہ پھیلائے گا ہے نندنی ہے میں اس کی گھور نندہ کرتا ہوں کیونکہ یہ صدا کسی کی ایک سرکار نہیں رہتی کل جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کی بھی سرکاریں ہوں گی اگر ایسے ہوتا رہے گا تو یہ جن پردنی دی کسی صورت میں جو نا اپنے آپ کو سیف نہیں محسوس کر پائیں گے کسی قانون کے خلاف کسانوں کے آندولن کا آج 48 دن ہے ایک اور جہاں اب یہ آندولن سرک سے سپریم کورٹ جا پہنچا ہے وہیں کسان بھی نئے نئے طریقوں سے اس قانون کے خلاف ویروت پردشن کر رہے ہیں اس کاری میں یمنا نگر میں کسانوں نے ٹریکٹر ریلی کر کے اس قانون کا ویروت کیا کسانوں کے ٹریکٹر ریلی میں انڈین نیشنل لوگتر کے پورویدھائک دلباک سنگھ نے بھی پردشن میں شامل ہو کر کسانوں کو جاگریت کیا بلپگڑ میں نگر نگم کی کاروائی کے بعد ستھانی لوگوں میں خصہ دیکھنے کو ملا دراصل بلپگڑ کی شیف کالون میں جھگیوں اور مکانوں پر نگر نگم دوارہ توڑ پھوڑ کی کاروائی کی گئی تھی گاؤں والوں کا آروپ ہے کہ کاروائی بغیر نوٹس کر دی گئی اسی کو لیکر بھیم آرمی اور بھارت ایک دامیشن کے کارے کرتاؤں نے سچی والے تک ویروت مارچو نکال کر گیاپن بھی سوپا لوگوں کا کہنا ہے کہ پرشاہ سانے بے گھر ہوئے لوگوں کے لیے چھت کی ویوازتہ کرے شیکٹر تین میں تین کے سامنے سیو کالونی ہے کچھ گریب مزدور لوگ اپنی جھگیہ مکان بنا کر کے برشوں سے رہ رہے ہیں لگ بک پچاس ساٹھ سال سے دوسری تیسری پیڑی وہاں پر آ چکی ہے ابھی روڑ کو بڑا کرنے چوڑا کرنے کے بہانے اور ان میں سے ایک وری بیس پچیس لوگوں کے مکانوں کو توڑ دیا گیا ہے اور آگے کی پرکریہ ابھی جاری ہے آج ہم اسی کا ویروت پردشن کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جب سرکار بنانے کی ووٹ لینے کی باری آتی ہے تو اس شہر کے نیتاگڑ جا کر کے ان گریبوں کی جھگیوں میں جاتے ہیں ان کے پیروں میں جھگتے ہیں اور ان سے ووٹ لیتے ہیں اور جب سرکار بن جاتی ہے تو سب سے پہلے ان کا ڈنڈا جو اتیاجار ہے وہ سب سے پہلے ان گریبوں پڑی چلتا ہے خبر فرید آباد سے ہے جہاں آن لائن ٹرانسور پالیسی کو لکھا ہریانہ سٹیٹ الیکٹلی سٹی بورڈ ورکرز یونین لگاتار ویروت پردشن کر رہی ہے اس کڑی میں اولڈ فرید آباد ڈیویجن پر ایکسین کاریالی کے سامنے بھاری سنکھے میں اکٹھا ہو کر کارکارتاؤں نے اپنا ویروت چتایا اس موقع پر پردھان لکھ راہ چودری اور سچیو جی بھکوان بھی موجود رہے آپ کو بتا دیں کہ کرمچاریوں دورا لگاتار پردشن کے باوجود بھی سرکار کے طرف سے اب تک کوئی پرتیکریہ نہیں آئی ہے ہمارا یہ درنہ پردرسن ہے یہ ہمارا فرید آباد سرکل کے چاروں ڈیویجن اوپر ہے جس میں کی اولڈ فرید آباد ڈیویجن کے کاریال لے میں آج سارے کرمچاریوں نے یہاں اکھٹا ہو کے آن لائن تبادلہ جو ہماری پولیسی ہے جو نگم مینیجمنٹ اور چلیے اسی کے ساتھ ہریانہ بھارت میں فلحال کے لیے تنہیں دیجئے اجازت نمسکا